موسیقی 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 اور پولیس یہاں پر جو ہے بار بار جتی بھی یہاں پر ڈپلائٹ کی گی ان کو وقتن فوقنگ چیک کیا جا رہا ہے تو ڈیا جی صاحب کمیشنر صاحب اور اس طرح آرمی کی جو آفیسرز ہیں وہ بھی مختلف جگہ پر جو خود ہی منیٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں یہاں پر جو منیٹرنگ سیل بنا ہوئے ہیں ڈی سی آفس میں ڈیا جی صاحب دستے ہیں یہ ہمارے پولیس کے اہل کران ہیں تو وہاں پر بہت ہی جستے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہاں پر سختی کی گیا ہے کہ ہر ووٹرز وہی اندر جا رہے ہیں جس کے شنانتی کارٹ چیک کیا جا رہا ہے اور جو ووٹرز ہے اس کے علاوہ کس کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو سیل بنایا گیا اس حوالے سے ڈیا جی صاحب بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کیسے اس کو منیٹر کیا بسکلی اس وقت ہزارہ کے جو آٹھ ازلاں ہیں ان میں سے ساتھ میں یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور ڈیپلائمنٹ جیسے آپ نے بات کی تو یہاں پہ پولیس تو ہے ہی ہے پولیس کو جو رینفورس کیا گیا ہے وہ ہمیں پورے صوبے سے ڈیفرنٹ جو ہمارے رینجز ہیں اس میں سے پولیس کے دستے بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کے علاہہ ایفر پی ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے ایلیٹ پروائیڈ کی گئی ہے اور ان کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس فرنٹیر کانسٹیبلی آئیوی ہے اور اسی طرح کیو ایر ایف کی شکل میں ہمارے پاس پاک فوج بھی موجود ہے اس وقت آپ چونکہ اپٹ آباد میں موجود ہیں یہ اپٹ آباد کا مانٹرنگ سیل ہے جو کہ ڈی سی آفس میں اسٹیبلش ہوا ہوا ہے اور جو ہمارے مین وہ پولنگ سٹیشنز جن کو ہم نے ریڈ قرار دیا ہوا ہے جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی سیچویشن بنے تو ان کی مانٹرنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو باقی ہمارے عام پولنگ سٹیشن ہیں کیٹیگری وائز ان کو بھی مانٹر کیا جا رہا ہے اور ہم نے ہر ظلے میں ایک مانٹرنگ سیل مقرر کیا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے جس سے ہمیں تمام معلومات گائے بگائے آ رہی ہیں اگر کسی پولنگ سیشن پہ کوئی جگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں ریاکٹ کرنا پڑے اگر پولنگ کہیں پہ رکتی ہے یا اس میں کوئی خلل آتا ہے تو اس کے رسپونڈ کرنے کے لیے ہم امیجیٹلی پھر اپنے لوگوں کو بجوارے ہیں سر اول ہر ہزارہ میں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ مختلف ایف سی بی آئیوی ہے تو ٹوٹل کتنے پولیس کے اور جو اپنے زلے کے علاوہ باہر سے بھی وزاری پر مانگوائی ہوگی ٹوٹل کتنی نفری تائن آتی ہے اس وقت ٹوٹل ہم نے کوئی ہزارہ میں تیرہ ہزار کے قریب ڈیپلائیمنٹ کی ہوئی ہے اور اس میں جس طرح سے ہمیں الیکشن کمیشن کی انسٹرکشنز آئیوی تھیں کہ آپ نے کٹیگری اے بی سی پولنگ سٹیشنز پہ کس قسم کی ڈیپلائیمنٹ کرنی ہے تو انہی کے فورمولے کے مطابق ہم نے یہ تیرہ ہزار لوگوں کو ڈیپلائی کیا ہوا ہے ملکل جس طرح کہ آپ نے دیکھا ڈی اے جی صاحب خود بھی موجود ہے یہاں پر جگہ جگہ پہ وزیٹ کی ہو رہا ہے جس طرح انہیں نے کہا کہ مختلف زون بنائے گیا اور ان کی نگرانی ڈی اے سپیز اور جو ہے آلہ افسران ہی کر رہے ہیں اور کوئی رسپانس فورس بھی موجود ہیں اور اگر ہزارہ میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو تو اس پر فوری جو ہے وہاں پر ٹی میں پہنچیں گی تو ابھی تک موجودہ جس طرح بھی ڈی اے جی صاحب دکھا کہ ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسا ناخشکوار واقعہ پیش نہیں ہے اور ووٹنگ کر سستہ پور امن طریقے سے جاری ہے بہت شکریہ مہر آپ ہمیں وہاں پر کنٹرول روم میں موجود رہے اور تمام طرح ڈیٹیلز سے آپ نے آگاہ کیا آپ سے وقتم فوقتان اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے ڈی اے جی ہزارہ میں پر موجود تھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے سیکیورٹی کے جو نظام ہے بزائر دیکھنے میں پر بھی نے ایک بہترین اور ایک منظم ایک نیٹ فرک بنایا گیا ایک سسٹم بنایا گیا جہاں پر پولیس کے علاوہ فوج کے عالی آفتان موجود ہیں تمام طرح چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے مرون نے کہا جی کہ ہم نے کچھ ایڈیاز کو جو انتہائی حساس ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے بھی مکمل تیاری موجود ہے بلکہ وہ دکھایا ہے کہ حساس ترین جو پولنگ سٹیشنز ہیں تو اس کے پاس سے کس طرح سے سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے کیا معاملات کیا جاتا ہے وہاں پر ایسی ابھی تو تمام طرح چیزیں ایسے لگ رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی مناسب ہیں چیزیں ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں ایک دو ایسے چھوٹ موڑے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جو بھی صورتحال ہے وہ آنٹر کنٹرول ہے تو جس طرح جس طرح جو بھی صورتحال ڈویلپ ہوگی ہم لوگ اپنے نازلنگ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو اس کے ہم لوگ چاہیں گے مزید کچھ انفرمیشن لیں ایسے ہی ہے بڑھتے ہیں بٹگرام کے جانے بٹگرام سے ہمارے نمائندے نادر خان ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی صورتحال ہے نادر آگاہ کیجئے گا کس قسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں صبح آٹھ بجے سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر کیا معاملات آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے اور جو ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل ہے وہ جاری ہوں ساری ہے اس وقت میں زل بٹگرام میں موجود ہو بدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے صبح آٹھ بجے سے پولنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اورڈر جو ہے وہ اپنا آکہ رائدہی استعمال کرنے کے غرص ہے پولنگ سٹیشنز کی طرف آئے ہوئے ہیں خواتین کے لئے اگر بات کی جائے تو ان کے لئے سپیسیفک الگ سے پولنگ بوٹس جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے جو ہے حاترخواہ انتظامات دیکھنے کو مل رہی ہے سیکیورٹی انتظامات اور پولنگ کی جو جتنی بھی انتظامات ہیں اس کو منیٹر کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے دسٹکٹ میریسٹریشن اور پولیس افسران جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وزٹ بھی کر رہے ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے میں بات کرنوں تو ایک ہورٹر جو ہے وہ پانچ سے چھے اوٹ پول کرے گا اس وجہ سے ایک ایک ہورٹ پول کرنے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میں ہمیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر یہی سلسلہ شام تک رہا پانچ بجے تک رہا تو بمشکل ترٹی فائب ترٹی فائب ٹو پارٹی پرسن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہو جائے گا ہورٹنگ کی کافی اس حوالے سے میں بات کر رہا تو اوٹر کی جو 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 وال والا ہے وہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا لوگ جو ہے وہ اتنے ایکسائیٹڈ نہیں ہے اتنے پرجوش نہیں ہے ہورٹنگ کے سلسلے میں کیونکہ بنتیاتین جو خوابات جو ہے وہ تو براجری کے سطح پر رشتتاری کے سطح پر ان کا جو ہے پاسس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اوٹر جو ہے وہ اتنے زیادہ جوش بھی نہیں ہے اور ٹرن آؤٹ بھی بہت شکریہ نادر آپ نے دیکھا بڑ گرام کے حالات یہاں پر تھوڑی سرطال مختلف نادر نے بتائی وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے وہ ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہے نہیں ٹرن آؤٹ کا ایک وجہ انہوں نے بھی یہاں پر منشن کی کہ یہاں پر پانچ سے چھے ووٹ آپ نے کاش کرنے پانچ سے چھے ووٹ کاش کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ اتنی اگاہی نہیں ہے اور بڑ گرام آہ تورگر اور یہ وہ علاقے ہیں ازارہ دیوزن کے جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر لوگوں میں اتنی اویرنس نہیں ہے اور واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ ووٹ کاش کرنے جائیں آپ کے پاس آہ صحیح معلومات نہ ہوں تو آپ ٹائم بھی لیتے ہیں اور ووٹ ضائع کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس تمام تر معاملے میں جتنے بھی لوگ جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں جب وہ جاتے ہیں عوامی جتنی بھی ایسی جگہیں سپیسفائی کی جاتے ہیں جہاں پر لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں اور ان کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتماد کریں ہمیں وڑ دیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر یہ سمجھائیں ان لوگوں کو تھوڑا سا کہ آپ کے پاس اگر آتا بھی ہے فر ووڈ ڈالنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہی مرد حضرات جب گھروں میں جاتے ہیں وہ خواتین جو ان کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں جب وہ جانے لگتی ہیں ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے تھوڑی سے اگر اس حوالے سے ایک دوسرے سے شیئرنگ کیجئے تو شاید تھوڑی بہتری ہمیں دکھنے میں آئے دیکھیں پرمین اس حوالے سے کیونکہ لوگل وارڈرز الیکشن کے اندر ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ جب کانڈیڈیٹس جاتے ہیں اپنی الیکشن کیمپین پر تو یہ بات وہ واضح کرتے ہیں بتاتے ہیں بہت سے جگہوں میں ہم نے اس چیز کو مانیٹر کیا وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ووڈ کا عمل جو ہے وہ مشکل ہوگا ووڈ آپ کو چار پانچ پرچیاں ہیں آپ نے ووڈ کاسٹ کرنے ہیں چار پانچ ووڈ ڈالنے ہیں تو اس لیے آپ نے اس اس طریقہ کار سے گزرنا ہے آپ وہ سمجھاتے ہیں بہت سے کے لیے اپنے مفاد کے لیے چیزیں سمجھاتے بھی ہیں بہت سے جگہوں پر اور بہت سے جگہوں پر کانڈیڈیٹس اس لیے بھی اس کے پر زور نہیں دیتے کہ شاید ان کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ووٹرز کو کنونس کرسکیں اور صرف ہمارے ایک بڑھ کے لئے اچھا کیسے ریسے کرتے ہیں اب بڑھتے ہیں ہم لوگ ابجاباد میں تناول تناول کی جانب تحصیل یہ ابھی نہیں تحصیل بنی ہے پہلے یہ ڈسٹر کیپٹر باد کے ساتھ ہی تحصیل تھی اور اب اس کو الگ سے ایک تحصیل کا درجہ دیا گیا اور بڑی امپورٹن تحصیل ہے میں اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ چار تحصیلیں ہیں ڈسٹر کیپٹر باد کی اور تحصیل لورتناول سے ایک آج آ رہا ہے کہ جو چیئرمن بنے گے تحصیل کے وہ میر کے کانڈیڈیٹ ہوں گے ڈسٹر کیپٹر باد کے لیے تو اس لیے وہاں پر تینوں لوگ جو ہیں اس وقت ان کے درمیان جو بڑے سلاسی جماعتوں نے تغرہ مقابلہ اور چیزیں چل رہی ہیں ہمارے صرف موجود ہیں امران زمان براہ راست ان سے جانتے ہیں کیا معاملات ہیں وہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے امران زمان آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے وہاں پر اس وقت بھی پولنگ کا عمل جو جاری ہے اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا جو بلکل میں موجود ہوں اس وقت تحصیل لوڑ تناول کے ایک پولنگ سٹیشن پر جہاں پر لوگ مرد خواتین اپنے ووٹے حق رائدہی استعمال کر لے کیلئے آ رہے ہیں یہاں پر جو ریجسٹرٹ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں باسٹھ ہزار آٹھ سو تئیس ہے اور جن میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ انتیس ہزار نو سو تریاسی ہے اور جو مرد حضرات ہیں وہ بتیس ہزار آٹھ سو چالیس ہیں ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن ہے وہ باون ہے یہاں پر اور جو امیدوار ہیں وہ چھ امیدوار ہیں جو تحصیل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں جن میں زیادہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ دلدار تنولی صاحب ہے جو نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور جنید اباسی صاحب جنید تنولی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں اور اسحاق زکریہ جو ہیں وہ ازاد امیدوار ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے بتاؤں کہ سیکیورٹی کے بہت سخت ترین جو ہیں وہ انتظامات کیے گئے ہیں آزلی پولیس کی طرف سے جو ہے وہ تمام آہ چونتیس سو جو الکار ہیں پولیس کے وہ تائنات کیے گئے ہیں ساتھ میں جو ہے آہ جو آہ فوج کی طرف سے جو ہے ایک دستہ فوج کی طرف سے بھی تائنات کیا گیا ہے آٹھ دستے جو ہیں ایف سی کی طرف سے وہ تائنات کیے گئے ہیں اور جو سب سے اہم بات یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لور تناول سے جو امیدوار یہ الیکشن کو جیتے گا آہ وہ ڈپٹی مہر ہوگا جی شکریہ عمران زمان آپ نے ڈیٹیلز کی آگاہ کیا اور جس سے انہوں نے کہا کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ سب سے شروع ہوا جاری ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ لوگوں بھی کافی تعداد ہے ویسے کیسے ان مجھے یہ بتائیں کہ پرسنل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جگہ میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں کیا ان تمام کنڈیڈیٹس کو اور اس اس تحصیل کی تمام طرح جو پولٹیشنز ان کو جانتا ہوں اس حلقے کو جانتا ہوں وہاں کے معاملات کو جانتا ہوں یہاں پر ایک بڑا نام ہے جنریت نولی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کنڈیڈیٹ ہیں اس کے علاوہ دلدار تحصیل کی اوپر ہم نے دیکھا کہ تحصیل ناظم تھے عساق زکریہ پچھلے ٹینور میں تو عساق زکریہ بھی جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ہی امیدوار تھے پچھلے الیکشن کے اندر اور انہوں نے وہ الیکشن جیتا اور وہ تحصیل ناظم انتخب ہوئے لیکن اس دفعہ کیونکہ پارٹی ٹکٹ تقسیم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹی اپنی مجز سے فیصلے کرتی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ٹکٹ ہے وہ جنریت نولی کو دیا گیا اور عساق زکریہ جو ہیں انہوں نے ازاد ایسی 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 لڑنے کا فیصلہ کیا اس طرح کے معاملات ہم نے اور بھی بہت سی جگہوں پر دیکھے جہاں پر پارٹی کی فیصلے کے خلاف جو کانڈیڈیٹس تھے انہوں نے ازاد ایسی 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 لڑنے کی خواہش ظاہر کی ایلیکشن لڑا بھی اس کا جو برہراس نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے جو آپ کی پارٹی کا ووٹ ہے وہ اب دو عزوں میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کا فائدہ دیفنیلٹی پھر کسی اور کو ہوتا ہے یہاں پر یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے درمیان آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک کانڈیڈیٹ بہت مضبوط ہے یا جو بہت آسانی سے اس مارکر میں کامیاب ہو سکتا ہے ان تینوں کے درمیان آپ کو مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر ہم لوگ بات کریں عمران زبان نے کہا کہ ڈیپٹی میر یہاں سے ابھی یہ تو ان کے پاس اس زلے کے حوالے سے تمام تر معاملات کے حوالے سے بڑی معلومات بھی ہیں اور انہوں نے پہلے کام بھی کیا ہے تو ابھی تک جو ہمارے سورسزوں یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے کیونکہ تینوں سیاسی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دلدار تنولی کا ایک سیاسی بیگراؤنڈ ہے جنیت تنولی کا ایک سیاسی بیگراؤنڈ ہے اساق زکریہ کا کیونکہ نئے ہیں ینگ تھے انہوں نے پچھلے تینیور میں ڈیلیور کیا لوگ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ان کو کامیاب بنائیں گے تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر اس تحصیل میں سے جو اگر جماعت جو 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 الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا تو اس کے زیادہ امکانات ہے کہ اس کو سٹی میر بنایا جائے کیونکہ تینوں پڑھے لکھے نوجوان ہیں چیک ہے کیسے دیگر ازلاقہ پر روخ کریں کہ وہاں سے بھی اپنے ویورز کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن اب بڑھتے ہیں سوات کی جانب جہاں پر تحصیل مٹا سے اس وقت ہمارے صدق سید و رحمان موجود ہیں سید بتائیے گا تحصیل مٹا میں آپ موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر الیکشن کے حوالے سے لوگوں کی تعداد کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کیجئے جی پرون بلکل سوات میں بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے میں جو انتخابات کا آغاز ہوا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے مختلف پولنگ سیکشن پہ ووڈ کاسٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور شام پانچ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سٹی کونسل میر سمیت جو ہے اس وقت سوات میں سات تحصیل چرمینوں کے نشستوں پر جو ہے وہ پولنگ کا آغاز باقاعدہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو کہ اس وقت میں تحصیل مٹا میں موجود ہو اور مٹا کے چرمینشپ کے لیے تحریک انصاف کا کنڈیڈیٹ ہے جو جن کا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ سیاسی گرانے سے اور وزیراعلم محمود خان کا اپنا بھائی ہے تو یہاں پہ جتنی بھی پولنگ سٹیکشن ہم نے وزٹ کروائی ہے اور جتنے بھی ہم لوگوں سے بات کی ہے تو ان کے پوزیشن دیگر جو ہم نے جتنے بھی وزٹ کی ہے تو ان کے پوزیشن یہاں پہ واضح ان کے کامیابی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کے ایک بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور ان کا جبائی ہے وزیراعلم انہوں نے کافی یہاں پہ ترخیاتی کام بھی کی ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر جو ووٹ یہاں پہ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن میں وہ زیادہ تر اپنے ذاتی تعلقات پہ ہوتے ہیں پارٹی بیسس پہ نہیں ہوتے جنرل الیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تو سیاسی جماعت کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے لئے ایک طریقے کار ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں زیادہ تر رشتہ داری اور یا جو دوستی ہوتی ہے اسے کی بنیاد پر زیادہ تر ووٹ جو ہے محلوں میں گلوں میں جو ہے وہ کاسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو مطمئے جو میرے ذاتی رائی بھی ہے اور جو ہم نے جو یہاں پہ تجزیہ بھی ہے جتنی بھی لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے تو تریک انصاف کا کنڈیڈیٹ جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہے اور اس کے مقابلے میں پھر این پی ہے جماعت علمہ اسلام ہے اور مستبلک ہے مستبلک نون ہے اس طرح خوازخیلہ تاثیل خوازخیلہ تاثیل بہرین اور اس کے ساتھ جو ہے تاثیل چارباغ تاثیل برکوٹ اس میں بھی تریک انصاف کے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہے تو ان کے ساتھ اپوزیشن کے جتنے بھی پارٹی ہے جماعت علمہ اسلام ہے این پی ہے اور دیگر پارٹیاں جو ہے ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مٹھا ایک اساس علاقہ ہے اور اس کے ساتھ سوات میں جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہیں نو سو سے زائد پولنگ سٹیشن ہیں اسے پہ تقریبا نو ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تائنات کیے گئی ہے حساس پولنگ سٹیشن میں اضافی نپلے جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اور اس میں ایک سو اکاسی ایسے پولنگ سٹیشن ہے جو حساس ترین آہ ڈیکلیئر کی جا چکے ہیں تو آہ ابھی توڑی دیر ہی آہ 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 باقی ہے پانچ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پانچ بجے کے بعد پھر آہ آہ کاؤنٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا تو اس سے پھر واضح ہو جائے گی کہ کون سے پارٹی کتنے پانی میں ہے جی اچھا سیدر رومان سے میں ایک جاننا جاؤں گا سیدر رومان مجھے بتائیے گا ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے دن سے پہلے الیکشن کیمپین کے دوران بہت زیادہ الیکشن کی طرف سے جو 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 ذابطہ اخلاق جاری کیا گیا تو اس کی اقلابوردیاں دیکھنے کو ملی آہ ہمارے پرائم میریسٹر مران خان صاحب کو بھی نوٹسے سوئے فائن بھی ہوا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے ممران اسمبلی ہیں ان کو بھی فائن ہوا آج کے دن پہ جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کالنگ سٹیشنز کا وزٹ کر رہے ہیں یا آہ کہاں پر ہیں وہ کدھر پائے جا رہے ہیں آہ بلکل آہ کیسر جس طرح آپ نے بتایا کہ آہ الیکشن ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزیاں آہ ہوئی ہے اور اس طرح جس طرح آہ پرائم میریسٹر نے وزٹ کیا اور دیگر پارٹی کے جو عددار ہے اس نے وزٹ کیا تو ان کو تو جرمانہ آل لیڈی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے تو آہ جو ہنڈرڈ میٹر کا آہ فاصلہ رکھا ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہنڈرڈ پولنگ سٹیشن سے ہنڈرڈ میٹر کے فاصلے پر آہ جو قیم ہے وہ قائم کیے جائیں گے اس کے میرے خیال میں آہ سختی سے اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہو رہا ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن اس حوالے سے تو نہ الیکشن کمیشن نے کوئی اغدامات اٹھائی ہے اور نہ جو دیگر قابل نافذ کرنے والی داری ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وائلیشن کی بھی نوٹس لے اس کے ساتھ جتنی بھی کمبائن پولنگ سٹیشن ہے تو اسی میں زیادہ ایشو آ رہے ہیں لوگوں کو ووڈ کاسٹنگ میں بھی ان کو ایشو آ رہا ہے اور زیادہ تر چونکہ مرد اور خواتین اکٹے ادھر پہ ہوتے ہیں تو وہ مقامی لوگ بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے روایت کی خلاف ہے پچھلی الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا تجریبہ بھی رہا ہے کہ جو ماضی میں جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان میں خواتین کے لئے الگ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم قائم تھے لیکن اس وقت جتنی بھی پولنگ سٹیشن ہے زیادہ تر مگورمی بھی ہے جتنی بھی تحصیل ہے تو اس میں کمبائن پولنگ سٹیشن میں مسئلہ آ رہا ہے لوگ کافی تعداد میں نکلے ہیں لیکن ووٹنگ کاس کا عمل جو ہے وہ سسروی کا شکار ہے تو اسی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ زیادہ ترن آؤٹ جو ہو وہ اس طرح نہ ہو جس طرح ماضی میں جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سیدر حیمان آپ نے آگاہ کیا ہم اس حوالے سے مزید اہم اپ ڈیٹ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن وقت ہو ایک شورٹ بریک کا ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی کیٹو ٹیلیویجن کی سکرین پر خصوصی ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خیبر پخت انخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے اور اب ہم جائیں گے آپ کو لیے چلیں گے سوات مدین میں جہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر خان اکبر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے براہ راست کی کیا صورتحال ہے وہاں پر خان اکبر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پر آپ بلدیاتی الیکشن کا زبردست گیما گیمی سوات کی مختلف تاثیلوں میں ہو رہا ہے یہاں پہ میں سوات کی تاثیل بہرین میں موجود ہوں یہاں پہ مختلف پولنگ سٹیشن میں عوام اپنے رائے جو ہے وہ استعمال کرنے میں مصروف ہے سوات تاثیل بہرین میں آٹھ یونین کونسل ہے اور باویس ویلیج کونسل ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹھ امیدواران حصہ لے رہے الیکشن میں جس میں چھ مختلف پارٹیو کی دو ازاد امیدوار ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاثیل بہرین میں کول ریجسٹر اوٹ جو ہے ایک لاکھ بہا سٹھ ازار آٹھ سو چھبیس ہے جس میں بہانوے ازار ست سو چھتیس آہ میل نارینا اور آہ فیمل جو ہے وہ ستر ازار نبے ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک سو تیرہ مختلف پولنگ سٹیشن ہے تاثیل بہرین میں آہ دو سو اناسی جو ہے یہاں پہ پولنگ بوت ہے بارہ مرد اور بارہ خواتین کی ہے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پر آہ نبے کی قریب آہ مختلف مشترکہ پولنگ سٹیشن بھی قائم ہے یہاں پر لوگوں کی زبردست آہ خوشی ہے اوٹ استعمال کرنے میں عوام کا آہ کہنا ہے کہ ہم اپنے آہ رائے جو ہے اپنی بلدیات آہ موینسپل خدمات کیلئے یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور آہ امید ہے کی بلدیات اس الیکشن میں کامیاب ہونے والے آہ چیئرمین جو ہے وہ علاقے کے عوام کی آہ جو بیسک مسائل ہیں ترقیاتی کاموں کے عوالے سے وہ حل کریں گے بہت شکریہ خان اکبر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سوات مدین سے آہ ٹوٹل جووٹرز کی تعداد ہے وہ بھی آپ نے بتائی اس وقت کیا صورتحال ہے کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو مختلف وہ جو بیسک ضروریات وہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے کہ مطلب جو بھی اپنے پسند کا نوائندہ وہ لوگ چوز کرتے ہیں تو کم سے کم ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیے بلدیاتی اندخوابات جو ہیں ان سے لوگوں کے وہ بنیادی وہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو وارٹر سکیم چاہیے آپ کی گھلیوں کی پوستگی چاہیے آپ کو سیلیج کا سسٹم چاہیے آپ کو ٹیچرز چاہیے سکولوں کے اندر یہ سارے لوگ لوکل ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میرے گاؤں کا میری یوسی کا کیا مسئلہ ہے اور اس کو حل کون کرے گا اور کس طرح سے کر سکتے کیسے اب بڑھتے ہیں بڑھ خیلہ جہاں پر وحید الرحمن ہمارے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیٹ بھی وقتن فوقتن ہمیں کرتے رہیں اس وقت کیا صورتحال ہے مختلف پولنگ سٹیشنز کی اور سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ خواتین کا کس کا درور جہان ہے کتنی تعداد میں نظر آ رہی ہے وہاں پر جی بالکل ہم ملکان تاثیر بڑھ خیلہ میں اس وقت موجود ہے یہاں تقریباً ایک لاکھ ستاون ازار ایک سو بیاسی ریجسٹرڈ وورڈ ہے ایک سو بیس پولنگ سٹیشن ہے اور تاثیر چیئرمین کی نشیست کیلئے دس امیدواروں کے معبین مقابلہ ہے جن میں دو ازاد حیثیت سے انتخابات جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر سی بات بتا دوں جی یہ بڑھ خیلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سابق سبائی صدر اور سابق سبائی وزیر خزانہ ہمائیون خان اس طرح پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سبائی وزیر شاکیل خان ایم ایم ای کے گورنمین شہراست خان این تی گورنمین لال محمد خان جو سبائی حضورہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے بڑھ خیرہ سے تو تھوڑی سی اور تاثیروں کے نسبت یہاں پوزیشن تھوڑی سی الگ ہے جب یہاں بھی کچھ روز پہلے بلاول زداری بٹو آئے تھے جنہوں نے جلسہ کیا تھا تو اس کے بعد پاکستان ٹپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے مابین جو ہے کانٹیدار مقابلہ جاری ہے دوسری طرح یہ بتا دیں کہ درگی کی نسبت بلخیلہ میں ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے خواتین پولک سٹیشنوں پہ تقریباً اس طرح پینتیس فیصد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے اور مردانہ پولنسٹیشنوں پہ تقریباً چاریس پرسن جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے جی کہ یہاں پہ کیٹو ٹیم نے لوگوں سے باتی کیے تو ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ یہاں سے صوبائی حضورات جو کامیاب ہوئے ہیں یا ایم پی اے یا ایم این اے اور ابھی یہ لوکل بارڈی اس طرح خاص توجہ نہیں دی جاتی تو اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ پولنسٹیشنوں کا جو ہے راستہ کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ہمارے مرکن کا جو نمائندہ ہے عمران زریاب صاحب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں صبح سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی کہ انہوں نے کیا ابزرد کیا اسلام علیکم جی عمران زیرا صاحب آپ تو صبح سے مختلف اونسٹیشنوں میں جہاں جو تین تحصیلیں ویژٹ کیا آپ نے چیک کیا سارا تھوڑی سیاں نے مختصر تفصیل سے بتا دیں کہ پوزیشن کیا ہے عمران صاحب بہت شکریہ ایسا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور تحریکین صاحب اور جمعات اسلامی کے درمیان توقع ہے کہ ان کے درمیان کانٹیدار مقابل ہوگا بعض علاقوں میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے بعض علاقوں میں پاکستان پیپل پارٹی کو اور جو شیری علاقہ ہے یہاں پہ جمعات اسلامی کے جو کنڈیڈیٹ امجدالی ان کو مطلب ہے کہ برتری حاصل ہے اصل میں یہ علاقہ کس طرح تین تحصیل ہے دو تین تحصیلوں میں کس کس کو برتری حاصل ہے بٹخیرہ میں کس کو ہے درگئی میں کس کو ہے اور بائیزی میں کس کو ہے اصل میں تحصیل درگئے کی میں بات کرو تو وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو امیدوار سابقا زلی ناظم رہا ہے ان کا بائی تین دفعہ ایم پی اے منتخب آئے اس علاقے سے ان کا مقابلہ ہے موجودہ پی ٹی آئی کے ایم پی پیر مصویر خان غازی کے بائی محمد اسلام غازی کے ساتھ کانٹے در مقابلہ ہے اور ساتھ ہی جو پیدا محمد سینیٹر تو ان کا بیٹا بھی الیکشن لڑا ہے تو ان کے درمیان بھی سخت ترین مقابلہ ہے ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کون جیتے گا بڑخلہ میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تین امیدوار کے درمیان مقابلہ ہے جماعت اسلامی پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اور تحصیل تانہ بائیزہ میں اگر کوئی جیتا ہے تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو امیدوار شہاب حسین ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ پہلے بھی تحصیل نازم رہا ہے اس کے ساتھ سماجی کارکون گے اور وہاں پہ اکثریت خوانین لوگوں کی ہیں تو ان کا سپورٹ بھی شہاب حسین کو حاصل ہے اچھا یہ امران زیادہ صاحب ٹرن ناؤڈ کے حوالے سے بتائیں درگری میں زیادہ تھا یہاں پہ کم ہے باری ذریع میں ہی کم ہے وہ جگہ ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ منتخیب ہوئے تھے ماضی میں موجودہ دور میں بھی ہمارا جو ام پی اے وہ تقریباً اٹھ سال سے وہ مطلب ہے کہ منتخیب ہے لیکن یہاں پہ کوئی مویگا پراجیکٹ نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے تو لوگوں اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں بہت شکریہ اس وقت جس طرح میں نے کہا ہے جو تحصیل بٹخیلہ ہے اس کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیئے ابھی تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے پولنگ ختم ہونے میں رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے اس کے سامنے اطلاع دیا یہ ہے کہ جو لوگ پانچ بجے کے بعد جو لوگ پولیسٹیشن کی اندر ہے وہ ووڈ پول کر سنگی گی جو لوگ پولیسٹیشن کے باہر ہوں گے ان کو پھر ووڈ کا حق نہیں دیے جائے گا پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے بعد پھر گھنٹی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جتیمی سیاسی جماعتوں کے کارکون ہیں پر جوش نظر آ رہے ہیں نارے رگا رہے ہیں ایک دوسرے سیاسی جماعتوں کے خلاف کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے یا تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد ریزرڈ گھنٹی کا عمل شروع ہوگی اس کے بعد ریزرڈ آناؤنس ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس طرح میں آپ کو دوسری بات بتا دوں جی کہ اس وقت ملکن جس میں پہلے یہاں پر دو تحصیل ہوا کرتے تھے پھر جو مردم شماری کے بعد علاقے تقسیم کر دی گئے اب تین تحصیلوں پر اس کو مشتمل کر دی گئے ہیں اور تین تحصیلوں کے اس وقت جو تحصیل چیئرمینوں کے لیے جو انشیسروں کے لیے اٹھائیس امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہیں ان کے مدیمہ قابل جو ہے مقابل ہو رہا ہے جس طرح امران زریرہ آپ کا کہنا ہے کہ کچھ تحصیل جو بڑخیرہ ہے اس میں پپلز پارٹی کی اکسیاریت برتی شاید ثابت ہو جائے اس طرح درگی میں کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے بہت شکریہ وحید ورحمان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور امران زریرہ بھی آپ کے ساتھ موجود رہے تینکیو سو مچ اور اس کے علاوہ جی بہلکل جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس وقت بھی پولنگ سٹیشن پر انہوں نے کہا کہ کافی تعداد میں لوگ ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ پانچ بجے تک وہ تمام تر لوگ جو کہ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوں گے تو اس کے بعد بھی انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا جو ہے اجازت ہوگی لیکن اس سے پہلے پہلے تک اگر آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں تقریباً ڈیرھ گھنٹا باقی رہا گیا پانچ بجے میں اور پانچ بجے تک جو لوگ پولنگ سٹیشن کے اندر ہیں وہ تو ووٹ ڈال شکتے ہیں لیکن جو شکایت یہ ہے جو گلہ اس وقت تک آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ سسطری کا شکاہ آ رہا ہے صبح سے ترنا وہ لوگ گھروں سے نکلنے ہیں ایسے ہی ہے جس میں مرد خواتین بزرگ ازرات بھی ہیں لوگ گھروں سے نکلنے ہیں لوگ وہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن پانچ پرچیاں چھ پرچیاں جب آپ پول کرو گے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے تو یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ اس پہ لگ رہا ہے اور تبیہ ہمیں لوگ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہم نے دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لائنے لگے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شام پانچ پیجے تک کتنے لوگ ووڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ گلا کرتے نظر آئیں گے یہ سب جب رہا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کیسے ہر اب چلتے ہیں اپر اور اگزئی اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کے حالات ہیں کیا صورتحال ہے وہاں پر اور لوگوں کا یہ تجربہ کیسے ہے ووڈ کاسٹ کرنے کا بلدیاتی نخابات کے حوالے سے ماجد خان ہمارے ساتھ موجود ہے ماجد آگاہ کیجئے گا اپر اور اگزئی میں کس قسم کی صورتحال ہے لوگوں کا کتنا چرن آؤٹ ہے کتنے تعداد میں لوگ آپ کو مختلف پولنگ سٹیشنز پر نظر آ رہے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں کوہارٹ میں جہاں اور اگزئی کے الیکشن کے حوالے سے اپر اور اگزئی کے الیکشن کے حوالے سے اکیس پولنگ سٹیشن قائم کی گئے ہیں خصوصی پولنگ سٹیشن جو یہاں لوگ مقیم ہیں وہ یہاں اپنا جو ہے ووٹ کا استعمال کریں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سینتیس ہزار مجموعی طور پر جو ریجسٹرڈ ووٹ ہے وہ ان اکیس پولنگ سٹیشن میں ڈالا جائے گا پولنگ بوت کی حوالے سے بتاؤں تو سکسٹی ایٹ اٹھا سٹ پولنگ بوت ہے یہاں پہ قریبا دو سو سے زائد انتخابی عملہ یہاں اپنے فرائض سر انجام دیں گا سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں یہاں پانچ سو سے زیادہ سیکیورٹی سٹاپ جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے ڈی پیو کو ہارٹ صبح سے ہر پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں دس امیدوار جو ہیں وہ تحصیل چیئرمین اپر اور اگزائی کیلئے مد مقابل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چار ویلچ کانسل پہ پچاس سے زاہد جو ممبران ہیں وہ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں یہاں آپ کو جو حالات ہیں ابھی تو دوپیر کا ٹائم ہے صبح نو بجے سے پانچ بجے تک یہ پولنگ جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو تن آؤٹ تھوڑا کم ہو گیا اس سے پہلے بہت اچھا تن آؤٹ تھا ووٹ یہاں لوگ نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور اگزائی کے علاقے کے جو لوگ آ رہے ہیں پشاور میں یا بنو میں جہاں بھی وہ سیٹل ہیں وہ کوہارٹ میں ووٹ ڈالیں گے دلچسپی بہت ظاہر کی جائے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کا جو ووٹ ہے وہ اس فیصلے جو فیصلہ ہے ہار جیت کا اس کو بھی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ماجد خان آپ پر اور اگزائی میں ولدیاتی انتخابات کے حوالے جو پولنگ سٹیشن کوہارٹ میں قائم کیے گئے ہیں آپ نے اس حوالے ترے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اس خصوصی ٹرانسمیشن کی لیکن وقت وہ ایک شورٹ بریک کا ساتھ رہیے بلدیاتی انتخابات خیبر پوختون خواہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بریک سے پہلے مختلف ہمارے جو ازلائے ہیں وہاں کے ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود رہے تمام طرح تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے صبح سے جو پولنگ کا عمل شروع ہوا ہے اور کس طرح سے جاری ہو ساری ہے کیا صورتحال ہے مختلف جگہ پر اب آپ کو لیے چلتے ہیں اپر دیر جہاں سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ادریس ان سے جاننا چاہیں گے کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر مختلف پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا جو عمل جاری ہو ساری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے مرد حضرات جو ہیں کتنی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں ادریس آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپر دیر میں جی بلوکل اس وقت میں اپر دیر کے پولنگ سٹیشن دیس لول کے سامنے موجود ہوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گراؤنڈ میں کہ یہاں مختلف فارٹیوں کی جانب سے کیمس لگائے گئے ہیں جس میں ورسپی کے بڑی تعداد موجود ہے لوگوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے میں ادھر یہ بتاتا چلوں کہ صبح آٹھ بجے سے یہاں پولنگ کا عمل شروع ہو آئے بغیر کسی وقت پہ یہ پورے زلے کے اندر یہ پانچ بجے تک یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا اگر میں پورے زلے کی بات کروں تو افر دیر میں ٹوٹل چار سو ایک کیس پولنگ سٹیشن ہے جو یہ بنائے گئے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ان پولنگ سٹیشنوں میں ایک سو اٹھارہ جو ہے یہ موس سنسٹیو ہے اسی طرح ایک سو اکن میں جو ہے وہ سنسٹیو ہے باقی نارمل ہے اسی طرح خواتین کے لیے پورے ڈسٹک کے اندر ایٹی فائف جو ہے وہ پولنگ سٹیشن آلائیدہ بنائے گئے ہیں اس وقت پورے ڈسٹک کے اندر یہ الیکشن کا عمل جاری ہے جوش خوروش سے کارکن مختلف پارٹوں کے کارکن وہ آتے ہیں اور اپنا ووٹ کاس کرتے ہیں ابھی تک زلے کے کسی بھی حصے سے کوئی ناخشگوار واقع کی کوئی اطلاع نہیں آیا ہے ابھی بھی پورے زلے کے اندر لوگ جو ہے وہ آکے اپنے حق رائدہ ہی استعمال کر رہا ہے ادھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ افر دیر میں ٹوٹل چے تحصیل ہیں ان چے تحصیلوں کے درمیان مختلف پارٹوں کے درمیان مختلف پارٹوں کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے بہت شکریہ محمد دری صاحب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا مختلف پارٹیوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقع بھی نہیں پیش آیا ہے لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں کافی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جی اب رخ کریں گے جنوبی وزیرستان کا جہاں سے نصیر آزم ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر آزم سے تفصیل جاننا چاہیں گے کیا صورتحال ہے وہاں پر نصیر آزم آگاہ کیجئے گا آپ نے اسے پہلے بھی ہمیں بڑا اچھا ڈیٹیل میں اپ ڈیٹ کیا تھا تمام در صورتحال کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال وہاں پر مختلف پولنگ سیشنز کے حوالے سے اور اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں جنوبی وزیرستان کے پولنگ سیشنز چاگ ملائی میں موجود ہوں چاگ ملائی میں اگر میں دیکھوں تو لوگوں میں ووٹ پول کرنے کی بہت ہی زیادہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے آج جنوبی وزیرستان کے مختلف تحصیل میئر یا تحصیل چیئرمین لدہ سے بھی الیکشن ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ سروے کائی ڈیویجن سے بھی چیئرمین کی سیٹ پر رہ رہا ہے اور اسی طرح وانہ سے بھی ہو رہا ہے یہاں پر اگر میں ووٹروں کی بات کروں تو آج چار لاکھ چتیس ہزار چار سو بائیس یہ کل ووٹروں کی تعداد ہے اس میں مرد ووٹر جو ہیں دو لاکھ تریہا سٹھ ہزار ایک سو پچانوے ہیں وہ آج وہ اپنے ووٹ پول کریں گے اور ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ ایک لاکھ تریہتر ہزار دو سو ستائیس خواتین بھی آج ووٹ پول کرنے کے لئے آئے ہیں ووٹ پول کرنے کا سلسلہ جاری ہے اگر ویسے میں بات کروں جنوبی وزیرستان سے تین سیٹوں پہ لدہ ڈیویجن سے بارہ امیدوار ہیں اور سروے کائی ڈیویجن سے گیارہ اور اسی طرح وانہ ڈیویجن سے بیس امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں اور اگر جرنل کونسلر یا کونسلوروں کی جو مختلف نشیستوں پہ ہم بات کر لیں تو وہ آٹھ سو سینتیس کونسلر حضرات جو مختلف نشیستوں پہ ہیں وہ مد مقابل ہیں اور ساتھ ساتھ خواتین ایک سو چالیس خواتین وہ بھی اس الیکشن میں جرنل کونسل یا کونسلوروں کی جو سیٹیں اس پہ حصہ لے رہی ہیں اور یہاں پر اگر پولنگ سٹیشنوں کی بات ہم کر لیں تو دو سو ستتر پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں انہی پولنگ سٹیشنوں کے اندر سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹیوی کیمراز بھی لگائے ہیں اور انہی پولنگ سٹیشنوں کی سیکیورٹی کے لیے چھ ہزار پولیس اہلکاران تائنات ہیں اور ساتھ ساتھ فوج اور ایف سی کے نجوان بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اگر یہاں پہ آج مقابلے کی بات کریں تو انہی تین سیٹوں پہ لدہ ڈویجن سے دیکھ لیں تو جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی اور ساتھ ساتھ آزاد امیدوار عبد الماجید لگری مد مقابل ہیں اور ساتھ ساتھ سرویکائی کی اگر ہم بات کریں تو جمعیت علماء اسلام کے جو شمس الزمان ہے پی ٹی آئی سے عبد الواسے ہیں اور آزاد امیدوار شاہ فیصل غازی ان کا مقابلہ متوقع ہیں اور وانا وانا سے بھی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ مد مقابل ہیں اب ووٹ پول کرنے کا جو سلسلہ ہے جاری ہیں لوگوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہے ہیں اور جو سب سے اچھی بات میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پشاور کراچی ڈیرہ اسماعیل خانگ تانگ سے کانفلوں کی شکل میں ووٹ پول کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے علاقے میں آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی علاقے کی محرومیاں لیے بلدیاتی الیکشن کے طرح ختم ہو سکتے ہیں اب تائم چونکہ بہت کم ہے رش بھی بہت زیادہ ہے اور ترن آؤٹ کا بھی قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا ہی رہے گا لیکن اگر ہم پولنگ سٹیشنوں پر بات کر لیں تو کافی لوگوں میں کافی بہت شکریہ نصیر آزم آپ نے بڑا تفصیل انہاگاہ کیا ہمیں جنوبی وزرستان کے حوالے سے اور آپ نے کہا کہ لوگ کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی اور مختلف جگہوں سے گروہ بنا کے آ رہے ہیں لوگ جو ہے وہ ٹرائول کرتے ہوئے کہ وہ ووڈ کاسٹ کریں اور ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا آزالہ کس طرح سے کیا جا سکے بہت شکریہ آپ کا بلکل جی اسی کے ساتھ اب ہم واپس جائیں گے ایبیٹ آباد کی جانب جہاں سے صبح سے ہمیں مہر سیما مختلف جگہ پر وہ ٹرائول بھی بیچ میں کرتے رہے ہیں ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں ہماری بڑی ایکٹیف ٹیم ہے پرویندی ہم نے پہلے یہ کہا کہ اٹھارہ ازلا کے اندر یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اٹھارہ ازلا کے اندر ہمارے تمام تر کارسپونڈنٹ جو ہیں وہ پچھلے کچھ روز سے تمام تر چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کے لئے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی اور آج ہم نے صبح سے ان کو لانچ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے تمام تر ازلا کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ رات دیر تک جاری اس لئے رہے گا کہ جب تک نتائج نہیں آجتے جب تک آپ لوگ کو آپ نتائج جو دیکھنا چاہتے ہیں جو رزلٹس آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تک ہم لوگو انشاءاللہ آپ کو کرتے رہیں گے لما بلما کے صورتحال سے ہمارے نوائندے جو ہیں وہ فیل میں موجود رہیں گے بلکل ایسے یہ بڑھتے ہیں جی مہر سیماب کے جانے برون سے جانتے ہیں کی کیا آپ جیر سے ہم کے پاس مہر آگاہ کیجئے گا کس جگہ میں آپ موجود ہیں اس وقت اور سب سے تمام تر معاملات دیکھ رہے ہیں مختلف پولنگ سٹیشنز جو ہے آپ گئے آئے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کیا صورتحال ہے اس وقت جی بلکل پروین جس طرح کے صبح سے یہاں پر آٹھ بجے سے پولنگ کا سسلہ جاری ہے بڑا جو شکروت جاؤں جو ٹائم قریب آتا جا رہا ہے پولنگ ختم ہونے کا تو جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں ان کے سپورٹرز جو ہے ابھی روڈر پر نکل آئے ہیں یہاں پر بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے حق پر نعرے لگا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہو اربن ایریا میں اس سے پہلے آپ کو مختلف سٹیشن پر ہم نے اپ ڈیٹ دی لیکن اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں ایپٹ آباد کی اگر میں چار تحصیلوں کی بات کروں جو اہم تحصیل ہے وہ تحصیل ایپٹ آباد کی تحصیل ہے جہاں پر تیرہ امیدواروں میں کانٹے دار مقابل ہے لیکن مین جو دو امیدوار ہیں وہ سردار شامون نون لی کے اور اس طرح سردار سجا نبی پی ٹی آئی کے ان میں کانٹے دار مقابل ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر جو سپورٹران جو ووٹرز موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آبی تک صبح سے جو سلسلہ ووٹنگ کا ہوا اس حوالے سے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیوں کے یہاں پر سپورٹران موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا آج کا دن اور ووٹنگ جو سلسلہ تھا پورامن تھا اور دانلی وغیرہ جس طرح ہے کہ یہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی ہار جاتی ہے تو وہ پھر یہی کہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ووٹنگ جو ہے وہ غلط ہوئی جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت الحمدللہ جی پہلے تو میں آپ کیٹو کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ آئے ہیں ہمارے انٹرویو لے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اپتہ باد ہمارا بہت خوبصورت شہر ہے پھولوں کا شہر ہے پورامن شہر ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ نون بھی ہے میم بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے سب اکٹھے ہیں سب بھائی ہیں انشاءاللہ اور ہم وہ کبھی بھی پورامن لوگ ہیں وہ ڈال رہی ہے اور لوگ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ کوئی جو ہارتہ ہے وہ پھر دانلی کا الزام لے گا ہمارے ہاں کبھی سب کھڑے ہیں ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہو گیا ہے کبھی بھی نہیں ہوا انشاءاللہ ہم پورامن لوگ ہیں میں شجائے نبی کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان ہمارا انشاءاللہ رسول کے حکم سے پھر پانچ دس سال وہ صدارت کرے گا صدر آئے گا انشاءاللہ عمران خان قدم بڑا ہو اچھا یہاں پر جو آج ووٹنگ ہوئی آپ مطمئن ہیں مطمئن ہیں جی بالکل انشاءاللہ عرصہ آپ سے سب سے پہلے میں آپ سب کے ٹو بھائیو والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے بہت مصرفیات کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں اور وقت گزار ہے اس طرح کے بھائی جان ہم پی ٹی آئی نون لام میم کاف ووٹ ہم نے دی ہے شیئر کو بڑی دنگی کے چوٹ پہ دی ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان سے اچھا نہیں ہے آگے جو ان کے وزیر وزراء ہیں ہم ان کو نہیں مانتے دیکھیں پرانی لیڈر انہوں نے چھوٹ دی ہیں نئے کو پکڑ لیے پرانے کینڈیڈیٹ کو پکڑو بات ات سے ہوتی ہے آپ پرانے کو چھوڑ دے وہی لام میم کاف والے لے آئے جی آپ نے کس سپورٹ کر رہے ہیں ہم چھیر کو کر رہے ہیں ندیم ایمان مغل صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ جیتیں گے انشاءاللہ جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو یہاں پر کیا سمجھتے ہیں آج جیسا کہ سلسلہ جاری ہے کوئی ایسا واقعہ یا دھانلی وغیرہ انشاءاللہ بلکل بلکل اچھی پولنگ ہو رہی ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ٹھیک پولنگ ہو رہی ہے جی بلکل جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جو ہے یہاں پر جو امیدوار ہیں ان کے سپورٹران موجود ہیں مزید بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جوڑے بلدیاتی لیکشن ہوں دن میں ان کو بھی تاں بول سا میرا آزاریں نلتا لوگے ایساں دے لیکشن تک راہ چھوڑ دن اس تو پہلی بھی ایساں جوڑے چار چار پانچ پانچ سال لائن ایساں کو سٹیل لائٹ تا اختیار نہیں ہے بلوکھلنے دا ساڑے خلاف اوپرا پوگنڈے جوڑے نونتا کون کوئی تری کھا گیا کچھا لکھا گیا بہت شکریہ مہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اب اٹھا بات سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں چاہیں گے کہ اب آپ منصہرہ کروخ کیجئے کیونکہ اپنی اگلی ٹرانسپیشن میں آپ سے ہم تمام تر اپڈیٹس وہاں کے حوالے سے جانیں گے اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی یہاں کے حوالے سے جسنا سے آج شب سے آپ لگ دیکھ رہے ہیں کہ کیٹو ٹی وی کی خصوصی نشیات ہم لوگ آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ہماری کارسپونڈنٹس پورے اٹھارہ ازلا کے اندر موجود ہیں اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا اس کے بعد ہم لوگ آپ سے ملیں گے ہماری ٹی میں تبدیل ہوں گی ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھ وی تک کیٹو ٹائمز کے اندر آپ لوگ ہزارہ سے اور خیبر پختنخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اس کے علاوہ ساڑھے چھ سے سات وی تک احوال ایک خیبر پختنخواہ دیکھ سکیں گے وہ بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی ہوگا اس کے بعد سات سے آٹھ بجے پرائے راست آپ لوگ دیکھیں گے شیملہ پوائنٹ جو کہ ایپٹ آباد سے کاشیف ملک صاحب پیش کریں گے اس کے علاوہ آٹھ سے نو مانسیرہ سے خیبر پختنخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دوسرا جو مرحلہ ہے مانسیرہ سے آپ پروگرام دیکھیں گے خصوصی پروگرام ملدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کو سجاد بخاری کریں گے یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا جو بھی صورتحال بنتی ہے ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے ایوی ٹی نیٹورک کے ٹو کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہے بلکل اوریسی کے ساتھ ہماری خصوصی ٹرانس میشن کا وقت تختتام پذیر ہوا دیجئے اجازت اللہ نگیبان موسیقی